اسلام علیکم قائز جی تو قائز آج آپ کو ہم جو ویلوگ دکھانے لگے ہیں یہ تارک پائے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ چینل سبسکرائب کر دیں لائک شیئر کر دیں اور پہلے آئکن کے بٹن کو مان کر دیں اب شروع کرتے ہیں جناب یہ ہم سکیم نمبر سیون سے نکر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہے یہ خاص کار ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ یہ اپنے گلی مولے کے گلیوں کے روڈ دے کر وہ تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بھی دیکھیں ہمارا ویلوگ صرف یہ تارک صاحب کا یا پائے کے لیے میں نے نہیں بنایا یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے جو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں اپنی گلیاں سڑکیں اور محلے جی تو شروع کرتے ہیں یہ میں جا رہا ہوں بھائی جان یہ ایریا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صدر سے پیچھے ہے پوڑی پول یہاں سے ہم گزر چکے ہیں پہلے ہم سکیم نمبر سیون سے نکلے ہیں اب یہ پوڑی پول کا ایریا ہے یہ آگے جا رہا ہے جو پنڈی والے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اب یہ آگے کامران مرکیٹ ہے کامران مرکیٹ سے میں آگے آپ صدر کی طرف جو ہے ٹن لوں گا تو آپ سب بھائی سفر کو انجوائے بھی کریں اور ساتھ ساتھ دیکھیں بھی جی تو بھائی یہ اب آج جو کہا ہے صدر کا ایریا جہاں پہ آپ کو بینک روڈ بھی میں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے میں جا رہا ہوں یہ کون سا ایریا ہے آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں اور بہت سارے ایریاز اس ویڈیو میں میں لے کے آئے ہوں اب یہ بینک روڈ کا آپ کو یہ فوڈ سٹریٹ یہ میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں فوڈ سٹریٹ اب آگے سے میں نے مین روڈ پہ جو ہے ٹن لینا ہے پھر وہ للکورتی کی طرف جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں اب یہ جو ہے مین اس کو روڈ ٹچ کرے گا جو پی سی ہوتل کا مین روڈ ہے یہ مال پلازہ آگے جہاں سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے رشتدار پیسے نکلو آتے ہیں وہ انہیں بیجتے ہیں تو یہ آپ کو مال پلازہ بھی میں نے دکھا دیا ہے جو باہر رہنے والے پاکستانی ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پنڈی والے بھی سمجھ رہے ہوں گے تو اب یہ آگے جی مین صدر کا روڈ جو پی سی کو ٹچ کرے گا اور ہم نے پی سی کے ساتھ ہی جو رائٹ ٹرن ہے وہ ہم نے لینا ہے وہ سیدھا لالکورتی کی طرف جاتا ہے تو یہ گئیز آپ دیکھ لیں یہ صدر سے جو سیدھا روڈ آگے آ رہا ہے ماروڈ سے یہ ساتھ میں گرونہ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چرچ ہے بہت ہی مشہور پنڈی کا چرچ ہے اور مین روڈ پہ یہ واقع ہے یہاں پہ اب اشارہ آگیا ہے یہ سزوکی مارے سامنے ہیں اور ساتھ میرا چھوٹا جو بیٹا ہے وہ بھی بیٹھا وا ہے تو یہ اشارے پہ ہم کھڑے ہو چکے ہیں اب یہاں سے ہم نے آگے پی سی کا ہوتل آپ کو دکھانا ہے یہ اب ہم چل پڑے ہیں یہ آپ آگے دیکھیں یہ پی سی کا ہوتل ہے اس کا میں مین ویو آپ کو دکھاؤں گا اور جو پی سی کا ہوتل ہے اسی کے ساتھ ہی ایک ٹرن آ رہا ہے رائٹ کی طرف تو ہم نے وہ ٹرن لینا ہے وہ سیدھا لالکورتی بزار کو جا کے ٹچ کرتا ہے یہ آپ پی سی ہوتل دیکھ سکتے ہیں اس کی علی شان جو بیڈلنگ ہے اور یہ پی سی ہوتل آ گئے جہاں پہ پی سی ہوتل فنیش ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹن لیا اور یہ ساتھ لالکورتی والا مین روڈ یہ ہم نے ٹچ کر لیا اور اب اسی روڈ پہ ہم نے سیدھا جانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم سیدھا جا رہے ہیں یہ اب سیدھا مین بزار لالکورتی کو اس نے ہٹ کرنا ہے اور ہم مین بزار تارک صاحب کے پاس پائے والوں کے پاس ہم پہنچ جائیں گے یہ بہت مشکل ہے ویڈیو بنانا بائک پہ اور جو بھی جو دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ بائک پہ ویڈیو بنانا ایک تو مشکل ہے دوسرا یہ دیکھیں یہ بورڈ آ رہا ہے یہ مین بزار لالکورتی لکھا ہے یہ تو بائک پہ ویڈیو بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے جو ہے جمپ وغیرہ آتے رہتے ہیں اور ساتھ میں میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں لالکورتی کا مین چوک آگیا ہے یہاں سے آپ نے رائٹ ان لینا ہے رائٹ ان لیں گے تو ساتھ ہی آگے لیفٹ کی طرف تارک صاحب بیٹھے میں یہ ایک حاج سے میں بائک جلا رہا تھا دوسرے حاج سے میں ویڈیو بنا رہا تھا صرف آپ لوگوں کے لیے بہت میند ہوتی ہے یہ تارک صاحب نے مجھے دے کے پچان لیا اور دور سے ہی دے کے مسکرانے لگے ابھی میں آپ کو ان کا دیدار کروں گا اور یہ لاشٹ میرا حال ہے تین پلیٹس رہ گئی تھیں جو کہ فینش ہو گیا تھا صبح ساڑھے چھے کا ٹائم تھا یہ دیکھیں یہ تارک صاحب پوچھنے آج تو چھوٹے بچے کو بھی سارے لیا ہیں یہ ان کا نمبر ہے یہ اوپر منشن ہے اور آپ کو سارا ویو میں دکھاتا ہوں یہ جن کو نہیں پتا یہ ان کے لیے ایک تو گائیڈ لین بھی ہے راستے کی دوسرا یہ آپ چوک دیکھ سکنے ہیں تارک صاحب کی پیچھے شعب بھی ہے لیکن یہ چوک میں ہی اپنا جو سٹال ہے وہ لگاتے ہیں یہ دوسرے پائے والے بھی لوگ بیٹھے میں ہیں تو آپ دیکھ سکنے ہیں انجوہ کر سکنے ہیں اس ویلوگ کو اور آپ کی بہت ہی نوازش ہوگی اگر آپ یہ دیکھیں چھوٹا میرا بتا اگر آپ جانب کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک شیئر کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اور اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جو انہوں نے امیس سارو کیا یہ دیکھیں یہ آپ پائے کی جو ہے تھکنس دیکھیں اور بیج میں آپ پائے کی بوٹی دیکھیں یہ چھوٹو بیٹھا ہویا جیسے وہ سب سے میں اٹھاو بھی لے گیا تھا سو نہیں رہا تھا یہ دیکھیں اب میں بیٹھ لے گیا آپ کو دکھاؤں گا اور اتنے شندار پائے اگر آپ نے یہ دیکھیں اس کے تھکنس دیکھیں جی ماشاءاللہ